موسیقی کہ اس کے اندر ہمیں ایک مسجد دکھائی گی جس میں کوئی امام صاحب ہے کوئی ینگ امام ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے جناب جو نمازی ہیں ہر ایک کو تین تین چار چار فوٹ پانچ پانچ فوٹ کے فاصلے پر کھڑا کیا ہوا وہ ڈسٹنسنگ کی بھی ان کی آپس میں تو یہ بھائی آپ نے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے یہ تو خلاف سنت ہے آپ زہری بات اللہ کے نبی علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے اور وہ حکم جو اس کی تعمیل کروایا کرتے تھے بقاعدہ آپ اس پہ جو ہے نا وہ تلقین کیا کرتے تھے اور یہاں تک کہا آپ نے کہ جو ان کو صفوں کو میں خلا چھوڑو گئے تو شیطان آجے گا اور تمہارے پھر یہ بھی کہا کہ صفیں نہیں درست ہوں گی حسید ہی نہیں ہوں گی تو تمہارے دلوں میں بھی اسی طرح عوض آجے گا ایک دوسرے کے لئے تو یہ باتیں جو نا یہ باتیں جو نا ہمارے سب کی معلومات میں پوری امت ان کو مانتی ہے ظاہری بات ہے صفیں اب ملانے کا طریقہ بعض جو ہے صرف کندے جوڑ لیتے ہیں بعض جو ہے کندے اور پاؤں دونوں ملا لیتے ہیں مگر امت ساری ان حدیثوں کو مانتی ہے ہر عالم ان حدیثوں کو جانتا ہے مانتا ہے تو اب یہ انہوں نے کیا کام کیا ہے تو بھئی یہ جو ہے نا اجتہادی معاملہ ہے انہوں نے سمجھیں وقتی طور پر ازدراری کیفیت میں اجتہاد کیا ہے پناہ ٹھیک ہے اب کچھ لوگ تو اجتہاد کے قائل ہی نہیں ہیں جو اجتہاد کے قائل ہیں وہ اجتہاد کی چیزیں کرتے ہیں اب ظاہری بات ہے بہت سارے علماء نے تو یہ سیدھا سیدھا یہ کہا ہے کہ آپ مطلب ایسے موقعوں پر گھروں میں نمازیں پڑھیں اور وہ اس سنت پر عمل کر رہے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو فررحال ازانوں میں شامل کروایا جس میں یہ ہی تھا کہ جو سلو فررحال لیکن وہ گھروں میں نمازیں پڑھیں اپنی اپنی جگہوں پر اور لیکن جو مسجد آ گیا اس کے لئے آپ نے جمع کرا دی نماز ٹھیک ہے نا تو وہاں کچھ لوگ اس کیس کو اپلائی کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اس کو کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کو اب یہ دیکھیں یہ نا یہ اجتہاد ہے تو کوسچنبل مشکوک اس لیے ہے کہ ہمارے صحابہ کرام کے وقتوں میں تاؤن آیا ٹھیک ہے اور یہ تاؤن جو ہے نا ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں لوگوں کو یہی پتا ہے کہ وہ بیماری جو چوہوں سے کہیں پھیلتی ہے اس قسم کے لوگوں میں ابحام پائے جاتے ہیں شکوک پائے جاتے ہیں نہیں صحابہ کے دور میں بھی آئیں جس کو ہم تاؤن کہہ دیتے ہیں اس سے ہزاروں صحابہ مطلب شہید ہو گئے اور ان کو شہادت ملی کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں پہلے اس کی خبر دے دیتی سی صحیح مسلم میں حدیث ہے غالب مخاری میں بھی ہے بہل حدیث صحیح ہے تو ان چیزوں کا ہم کیا کریں ہم وہاں پر تو کسی کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا نا کہ انہوں نے اس طرح صفے خلاہ ڈالے ہوں یا کچھ کیا جبکہ معلوم تھا کہ تاؤن جو ہے وہ پھیل سکتا ہے چھونے سے قریب آنے سے کیا کریں تو بہرحال یہ ازتحادی معاملہ ہے میرے خیال سے تو ہمارے بھی ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے ہمارے ہاں آج پجر میں صرف پانچ نمازی تھے اثر میں تین تھے زہر میں دو تھے تین تھے بس تو اب کیا کریں ہم تو میں سوشل ڈسٹنسنگ اس کو کہتے ہیں یہ ڈبلی ایچو نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے اصل میں جو انہوں نے بین لگایا وہاں ڈبلی ایچو نے وہ انہوں نے کہا کہ یہ پچاس سے زیادہ لوگ بلکہ کچھ زیادہ میں تو اس سے بھی کام ہے ہاں امریکہ میں سی ڈی سی سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول وہ ایک وفاقی ادارہ انہوں نے کہا جی پچاس سے زیادہ لوگ جوانا کہیں پہ اکٹھے نہ ہو بلکہ یہاں پہ ایک بہت بڑی پارٹی ہونی تھی مردودوں کی وہ کوئی شرابیں اور یہ سب چلنا تھا ساری یونیورسٹیوں کے سٹوڈنٹ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ رہے تھے کوئی مشیگن کی پانچ سات بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندازہ کریں یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا سمجھیں ایک عذاب کا جھٹکہ ہے ایک چھوٹا سانہ ٹیسٹ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کر لو اب پارٹی کر کے دکھاؤ اب جگہ جگہ یہاں پولیس کھڑی ہوئی تھی آج تک ایسے نہیں ہوا کہ امریکہ میں پولیس نے کسی کی شخصی آزادی پہ حملہ کیا ہو چاہے وہ گھروں کے اندر جو بھی کر رہے ہو وہ پارٹی جہاں بھی ہونی تھی اس کو روکنے کے لیے پولیس جو ہے وہ جناب کھڑی تھی اور روک روکے مشید ہی کہاں جا رہے ہو اور کہاں سے آ رہے ہو وہاں سے آ رہے ہو چلو واپس ادھر ہی واپس جاؤ یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی نا کہ جہاں تاؤن ہو وہاں سے نکلے نا بالکل اس کے اوپر جو ہے نا اب کافر عمل کر بھی رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تو اصل کرنے کا کام تو یہ ہے سوشل ڈسٹنسنگ اب یہ جو ہم نمازوں میں اس طرح لوگوں کو فاصلہ کر رہے ہیں کیا ان سے بچ جائیں گے یہ کوئی گیارنٹی نہیں ہے تو اس قسم کے اجتہادات جو ہے نا مشکوک قسم کے ان سے ہمیں بچنا چاہیے وہ ہمارا اس میں فائدہ ہے شیف سائیڈ ہے تو بیمار جو بندہ وہ بیسے ہی نہ آئے تو بہرحال انہوں نے جو کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا قبول کرے ان کی نیت اچھی ہے یہ ان کے اوپر ہے انشاءاللہ اگر ان کا اجتہاد غلط بھی ہوا تو امید ہے ان کو عجر تو ملے گا یہ صرف درعلم فاسد کا اصول سامنے رکھا ہوا ہے اور اضطراری کیفیت ہے تو یہ پرمنٹلی نہیں ہے اس سے دین کو نہیں کوئی بدل رہا تو امید ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا عجر دے گا اگر غلط بھی ہوا وہ حدیث ہے ایک عجر ملے گا اگر غلط بھی ہوا اجتہاد بہرحال اس کی ضرورت نہیں میں سمجھتا فیلحال کیونکہ اس قسم کی کانٹیجیسنس نہیں آئی کہ جو بچارے صحیح لوگ ہیں وہ بھی اس طرح پھیلارے ہوں گے ورنہ تو بھائی دیکھیں یہاں کارپٹ کے اوپر کسی نے چھینک مار دی تو اگر وہ ہوا کیریئر تو وہ کارپٹ سے بھی لوگوں کو پھیل سکتا ہے آپ اس کو نہیں روک سکتے جس کو یہ لگ جانا اس کو لگ جانا ہے تو اس قسم کے جو شریعت کو بدلنے والے کام ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس سے ہم اللہ کے غضب کو آواز نہ دے دیں محتاط رہنا چاہیے میں جیسے ایک مثال دیتا ہوں مجھے ہمارے امیر صاحب جو ہے نا آج کل مسجدوں میں یہ بھی ایک بڑا سیاسی معاملہ بناوا ہے کہ امیر اور امام کس کی اتھارٹی زیادہ ہے اس پر جناب ایک فتنہ بناوا ہے اس کے اوپر اس نہ اسلامی سوائیٹی اور نورتھ امریکہ میں بھی بڑی ڈیبیٹ ہوئی ایک دفعہ امام کانفرنس میں اکثریت نے کہا کہ جو امام ہوتا ہے وہ ہی امیر ہونا چاہیے اس کے اوپر امیر اس کے اسلامی احکامات مجبور نہیں کر سکتا کچھ لوگوں نے امیر کو خلیفہ کا درجہ دیا کافر ملکوں میں امیر صاحب اور پھر ہر مسجد کا امیر ایک سمجھیں نعوذ باللہ فیرونیت کی طرف چل پڑے تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے امیر صاحب اس بیچارے کو بھی ہو سکتا ہے یہ امیر صاحب نہیں تجویز دی ہو اور یہ ملازم ہے اس نے مان لی ہوگی جہاں جہاں امام کمزور ہیں ان کی حیثیت کم ہے بیچارے پھر جھک جاتے ہیں کیا کریں وہ ٹھیک ہے نا ہر کوئی تو نہیں نا حسین ہوتا علیہ السلام تو اس نے میرے ساتھ ہوا ہے کل امیر صاحب نے کال کی انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں خطبہ دیں لوگ گھروں سے بیٹھ کے آپ کا جمعہ کا خطبہ سنیں آپ لائیو خطبہ دیں تو میں نے کہا میں کیا لوگوں کو روک لوں گا اگر انہوں نے اپنی جماعت شروع کر دی گھر میں میرے پیچھے جب میں کہوں گا چلے جی صفیں قائم کریں تو ہم نماز اگر پڑھنے لگیں یا نہیں بھی پڑھے لوگ ہیں اچھا یہ تو جمعہ ہی ہو گیا ہم گھر میں دو رکعہ بھی پڑھ لیں میں کہا نہیں بھائی جب جمعہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا تو میں نے یہ لائیو خطبہ جمعہ کے ٹائم پر نہیں دینا دینا ہوگا تو شام کو درست دے دوں گا یا جو ان اوفیشلی پانچ ساتھ نمازی آگے میں ان کا جمعہ پڑھا دوں گا میں نے یہ کام نہیں کرنا کہ آن لائن نمازی شروع ہو جائے نعوذ بلہ ٹھیک ہے نا تو بعض جگہ آپ کو پھر ریزسٹ بھی کرنا چاہیے بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے اور قبول فرمائے ہم سب کے لئے آسانیاں فرمائے ان کی نیت نیک ہے یہ بچارے خود نہیں کر رہے ہوں گے اگر تو یہ امریکن مسجد ہے پھر تو گیرنٹی ہے کہ ان کو کسی امیر صاحب نے یہ چتاؤنی دی ہے اور وہ امیر صاحب جو ہیں بھی نہیں ہے اور absolutely صحیح بھی نہیں ہے تو اس قسم کی social distancing کا فائدہ کوئی نہیں ہے جب آپ مسجد میں آئی گئے تو سمجھیں آپ اگر کہہ رہے ہیں تو آپ ہلا کے جا سکتے ہیں آپ لوگوں سے shake hand نہ کریں اصل چیز shake hand نہ کریں کسی کے اوپر نہ کھان دیکھیں یہ تو خیامت کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سمجھیں ہلا کے رکھ دیا ہم لوگوں کو کچھ خدا خوفی کرو بندو اللہ کے غریب آجاؤ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور دین پہ چلیں گی تو خیامت دے اللہ تعالیٰ